جی اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ڈسکس کریں گے بہت ہی اہم سوال ہوں گے جو آپ کو پائنٹ ورک کی وجہ سے درپیش آ رہے ہیں تو ان کا سلوشن بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جو سوال ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگر کوئی آپ کا سوال اس میں رہ جاتا ہے تو وہ آپ نے لازمی کومنٹ کرنا ہے انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ کو ریپلائے کروں گا جی تو گائیز یہاں پہ پائنٹ ورک کی پہلے نمبر پہ آتی ہے کیسی کیسی کا جو اس کا پراببلم چل رہا ہے جب آپ اس کو آپن کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو ڈیلی اس کا کیسی کا اوپشن آ رہا ہے کوئی لوگ ایسے ہیں جو کیسی کا اوپشن کو اگنور کر رہے ہیں کوئی ایسے ہیں آپ رہے ہیں مطلب جو پراسس آ رہا ہے ان کے پاس کیسی کا اوپشن آ رہا ہے اس کے اوپر وہ پراسس اپنا شروع کرتے ہیں تو ان کی جو کیوائی سی ہے وہ ان کو صحیح طریقے سے کرنی نہیں آتی تو اس میں جو جو طریقے ہیں جو جو چیز وہ مانگتے ہیں ان کو آپ نے اے ٹو زیڈ کلیر کرتے جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا جو کیوائی سی کرنی ہے وہ آپ نے ایڈی کارڈ نمبر سے کرنی ہے اپنے ایڈی کارڈ سے کرنی ہے ایڈی کارڈ کی تصویر جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو مسئلہ آتا ہے اس میں مسئلہ آپ کو نہیں آئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سیدھا ایڈی کارڈ کو رکھیں بلکل لیول میں پڑھا ہو اس کی ایک سائٹ نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو تو پورے کیمرے کے اندر آپ کے صرف ایڈی کارڈ کی مطلب وہ آنی چاہیے جو آپ کی مطلب تصویر ہے ایڈی کارڈ کی وہ آنی چاہیے فرنٹ اور بیک دونوں کا آنا لازمی ہے جب یہ سب آپ دے دیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور پراسٹ شروع ہوگا جس میں آپ نے وائی سی این اسی جو آپ نے سکین کی ہے اس کا نمبر دیں گے اس کے اوپر آپ کا جو پورا نیم آ رہے ہیں وہ دیں گے اور وہاں پہ ڈیٹ آف برٹھ دیں گے آپ یہ دینے کے بعد آپ کا جو کیوائی سی کا پراسٹ ہے وہ سارا شروع ہوگا مطلب فائنل ہو جاتا ہے اس میں ایک آپ کو اپنے فیس کی کیوائی سی دینی ہوتی ہے مطلب اس کی اسی ٹائم یہ جو پراسٹ ہے اس میں ویڈیو بنا کے دینی ہوتی ہے اس کے بعد دوستو آپ کا جو kyc کا process ہے وہ final ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی جو kyc ہوتی ہے وہ process میں چلی جاتی ہے جب آپ کا کوئی بھی validator جو کہ آپ کے region میں آپ کے علاقے میں جو kyc کو use کرتا ہے تو وہ آپ کا اس کی مطلب جس کی kyc ہو جاتی ہے وہ آپ کی validating کر سکتا ہے آپ کے علاقے میں جو ایسا بندہ ہے جس کی validating ہو چکی ہے sorry kyc ہو چکی ہے تو وہ آپ کا validator ہے وہ آپ کی ویلیڈیشن کر سکتا ہے وہ آپ کی کی ویسی کا پراسس مکمل کمپلیٹ کر سکتا ہے وہ کی ویسی آپ کی کمپلیٹ آپ کا جو ویلیڈیٹر ہے وہ کرے گا اگر آپ کی کی ویسی مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کے علاقے میں کوئی بندہ نہیں ہے جو کی ویسی کرتا ہے یا ایسا بندہ ہے جو مطلب اس طرح بولنے کے لا پرواہ ہے مطلب اس کو کوئی باتا نہیں ہے کہ کوئی کسی بندے کی اس کے پاس کی ویسی آئی ہے اس کا مطلب ریویو وہ کرے کو اس ٹائم اپروو کر دیتا ہے اگر وہ اپروو نہیں کرے گا تو آپ کی KYC وہیں کی وہیں رکھی رائے گی تو یہاں پہ میں آپ کو اپنی بھی KYC دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اپنی KYC کی ہوئی ہے سارا پراسس اے ٹو زیٹ میں نے کر رکھا ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ KYC پائی نیٹور کی کیسے کریں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ میری بھی جو KYC اس کی پراغرس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریویو ان پراغرس بطلب ابھی تک جو ویڈیڈیٹر ہے میرا وہ اتنا لا پروائے اس کو یہ نہیں پتا کہ کسی کی KYC آئی ہوئی ہے اس نے ابھی تک اس کو اپروو نہیں کیا تقریبا اس کو دوستو ہونے والے ہیں تقریبا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا تقریبا ایک مہینہ سوہ مہینہ تو لازمی ہو گیا اس کو ابھی تک اس بندے نے اس کو اپروو نہیں کیا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے مطلب جو ارنگ ہے پائی نیٹورکی وہ بہت زیادہ ہے مگر ان کی جو KYC ہے ان کے پاس ابھی تک نوٹیفکیشن بھی نہیں آیا جی دوستو نوٹیفکیشن نہ آنے کی وجہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ KYC کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آیا جی دوستو اگر آپ اس کو daily پائی نیٹورک کے اوپر مائننگ نہیں کرتے تو بھی آپ کے پاس جو KYC کا option ہے وہ نہیں آسکتا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے پاس KYC کا option وہ نہ کی ہو پائی نیٹورک کو open نہ کی ہو اگر آپ اس کو open کریں گے daily regular اس کو open کریں گے حالانکہ میری آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو KYC ہے وہ in progress ہے مطلب KYC میں complete کر چکا ہوں اس کے بعد بھی میرے پاس option daily آتا ہے ابھی میں آپ کو screen پہ بھی دکھاتا ہوں کہ آپ eligible ہیں اپنی KYC کے لئے کیونکہ میں تو process کر چکا ہوں یہ جب review میں review میں ہے جو میرا validator ہے اس کو approve کرے گا تو تب جا کے پتا چلے گا کہ اس میں کوئی issue ہے اگر کوئی issue ہوگا تو دوبارہ میں اس کو مطلب solve کر کے دوبارہ upload کروں گا اس کے بعد جو میرا validator ہوگا وہ اس کو approve کر دے گا جی دوستو آپ نے daily اس کے اوپر miner کرنی ہے daily اس کو open کرنی ہے آپ کا اس کے اوپر نہ time waste ہوتا ہے نہ آپ کی اس کے اوپر investment ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو daily صرف open کرنا ہوتا ہے open کر کے اس کو بند کر دیں اس کے اوپر آپ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لئے net چاہیے net بھی نہیں چاہیے آپ data بھی اپنا off کر سکتے ہیں اپنا minimize کر دیں اس کو یہ پورا دن مطلب یہ background چلتی رہتی ہے تو ایک تو آپ نے اس کو ignore نہیں کرنا daily آپ نے اس کے اوپر miner کرنی ہے دوسرا آپ کو میں اس کا یہ بتا دوں کہ میں اپنی یہاں پہ pine network application کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ اس کا کام ہے یہ open ہوگی اب اس کو میں بند کر دوں تو اس کا کوئی issue نہیں ہے اس کے اوپر میری جو miner اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہستہ اہستہ چل رہی ہے 90, 92, 93 یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا 1609 ہے یہ کل میں نے جب اس کو open کیا تھا تو میری یہ تھی 1605 پتنی چار تو آج آپ کے سامنے چار پانچ جو ہیں پائی بڑھ چکے ہیں اس طرح اہستہ اہستہ چلتے چلتے کیونکہ یہ background چلتی رہتی ہے اگر آپ اس کو بند بھی کر دیں اس کو مطلب ایک دفعہ 24 گھنٹے میں آپ نے اس کو open کرنا ہوتا ہے then آپ کے پاس یہاں پہ جب آپ کی KYC ہو جائے گی تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ جب آپ کی KYC ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو cryptocurrency ہے بینہام سے جو بھی آپ مطلب cryptocurrency use کرتے ہیں اس کے اوپر KYC کا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آپ اپنی KYC complete کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھ لیں submit your KYC ابھی تک میں نے KYC تو اپلوڈ کی یہ لیکن دوستو red ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تک validator نے اس کو review نہیں کیا اس کو دیکھا نہیں اس کے اوپر کوئی غلطی ہے وہ نہیں دکھائی یہاں پہ KYC کا ابھی تک میرا result نہیں آیا اس کے بعد جب result آجے گا تو میرے جو پائیاں ان کو میں اپنے account میں migrate کر سکوں گا کیونکہ اس کی price بھی لانچ ہونے والی ہے so hopes ہو دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو comment کیجئے گا انشاءاللہ اس کا سمجھ آگئی ہوگی